بیلو بیلو کیسے آپ سکر سوقت ہے فٹس ایک نیو ویڈیو کے اندر فائنلی یار صبح بھی ہو چکے اور کافی دن ہو گئے اپنی گاڑی کو میں نے ساپ نہیں کیا چلو یار اپنی گاڑی کو میں ساپ کرنے کے لیے چلتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں میرے پاس کونسی کونسی گاڑی ہے یہ تو یار یہ دیکھو سوپر کار ہے ریک میرے پاس تھارا چلو یار ان کو میں جلدی سے ساپ کر دیتا ہوں کیونکہ ان کے اوپر دیکھو بھائی کتنی زیادہ میٹی لگ چکی ہے اور فائنلی یار میں نے اپنی گاڑی کو بھی ساپ کر دیا ابھی مجھے کافی زیادہ بھوک لگ رہی ہے اس لیے میں کھانا کھانے کے لیے کچن میں چلتا ہوں اس سے پہلی یار اے فون بولو فرینکل کہ بھائی ارے یار میری کل سا دی ہے اس لیے آپ کو میری سا دی میں جرور آنا ہے کل ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے فرینکل تمہاری سا دی آریا میں پکا تمہاری سا دی میں کل آنے والا ہوں ابھی میں فون رکھتا ہوں کیونکہ یار مجھے کافی زیادہ بھوک لگ رہی ہے میں کھانا کھانے کے لیے جا رہا ہوں ٹھیک ابھی فون رکھتا ہوں میں فرینکل چلو یار فرینکل کی کل ہے سا دی اور فرینکل نے ہم کو فون کر کے اپنے گھر پہ بلایا ہے اس سے پہلے مجھے کھانا کھانا پڑے گا فائنل یار میں نے کھانا کھالی کھانا کافی تیسٹی تھا یار کافی اچھا کھانا میں نے منا رکھا تھا چلو یار ابھی میں ٹی وی دیکھنے والا ہوں سا دی میں تو ہم کو کل جانا اس لیے میں ابھی ٹیلی ویزن ٹی وی دیکھتا ہوں ٹی وی میں کیا آ رہا ہے یہ دیکھو فرنکلن کی سادھی ہے اس لئے یہاں پر ایک ویڈیو بھی آئی ہوئی ہے یہ تو کافی بڑا محل ہے محل کی اندر فرنکلن کی سادھی ہو رہی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا چلو فرنکلن کے لئے اچھا سا گفٹ لینے کے لئے چلتی ہے وہ بھی ایک سوپر کار اس سے پہلے مجھے اپنے کپٹے چینج کرنے پڑے گا جلدی سے دوب کافی زیادہ اس لئے میں کیا پیر لیتا ہوں اور اپنی گوگل بھی میں پیر لیتا ہوں مجھے ابھی کافی زیادہ گرمی اس لئے میں یہاں پہ سیلٹ بھی اپنی چینج کر لیتا ہوں کیونکہ وہ پہلے والی کافی گندی ہو چکی تھی چلو یار میں نے اپنی سیلٹ بھی یہاں پہ چینج کر لیا اور اپنے کپٹے میں نے ابھی چینج کر لیا بھی چلتی ہے ہم کار سورم کی اور ایک اچھی سی گاڑی پرچیس کرنے کے لئے چلو یار جلدی سے چلتا ہوں ابھی مجھے جلدی جانا پڑے گا اور کل مجھے اپنے فرینکلن کی سادی میں جانا ہے اس سے پہلے مجھے سبھی چیز یہاں پہ اپنے گھر پہ لے کے آنے پڑے گی میں جلدی سے اپنی بائیک لے کے چلتا ہوں کیونکہ یار گاڑی تو میں نہیں لے کے جانے والا کیونکہ یار ہماری سہر میں کافی زیادہ چوریاں اور یار میں وہاں پہ اپنی گاڑی کو چھوڑ دی تو وہاں سے چوری ہو جائے گی چنٹو کو ابھی بتا کے چلا جاتا ہوں چنٹو تم گھر کی دیان رکھنا چالک میں اپنے گھر کی دیان رکھوں آپ آرام سے جاؤ چلو یار میں نے چنٹو کو ابھی بتا دی ہے وہ چنٹو گھر کی دیان رکھے گا میں ابھی جلدی سے کارسوروم پہ ایک کار لینے کے لیے چلتا ہوں اور وہ بھی ایک اچھی والی کار لے کے آنے والے ہیں کافی اچھی لے گئے گی فرینکلن کو پسند آئے گیا ایسی گاڑی ہم کارسوروم سے لینے والے ہیں کافی مہنگی گاڑی ہم لینے والے ہیں چلو یار بائک کو میں سائیڈ میں کارسوروم کے سائیڈ میں لگا دیتا ہوں اپنی بائک کو تو یہاں پہ روکتی ہے چلو یار ہم ابھی جلدی سے کارسوروم کے اندر چلتا ہوں ایک اچھی سی گاڑی ہم جلدی سے یہاں سے پرچیس کر کے گاڑی کو موڈیفائی بھی کرنے کے لیے چلیں گے سامنے ایک بائک تو دیکھ رہی ہے اور یہاں پہ مجھے لگتا ہے یہ رہ منیجر منیجر مجھے اپنے دوست کے لیے گاڑی چاہیے اور وہ بھی ایک سوپرکار سر آپ کو سامنے بائک دیکھ رہی ہے وہاں پہ آپ کو ہر طرح کی گاڑی مل جائے گی آپ بان سے جا کے دیکھ سکتے آپ کو جون سے بھی گاڑی پسند آئی وہ گاڑی آپ لے لینا میں بائک کی طرف تو آ چکا اور یہاں پہ بائک خطرناک خطرناک بائک ہے یہاں پہ دیکھو کونسی مطلب مہنگی مہنگی بائکیں بھی ہیں یہاں پہ مجھے تو گاڑی جی اور میں لینے والا ہوں یہاں پہ سکورپیو چلو سکورپیو کی پیمٹ کر دیتا ہوں میں نے سکورپیو کی پیمٹ ابھی کر دی ابھی میں منیجر کو بھی بتا دیتا ہوں منیجر میں نے تمہاری گاڑی کی پیمٹ کر دی آپ کو بہت بہت دنیا با سر آپ نے ہماری گاڑی کی پیمٹ کر دی ابھی میں جلدی سے چلتا ہوں گاڑی میں لینے کے لیے کیونکہ گاڑی ہے کرسورم کے پیچھے کی سائڈ آرہ مجھے یہاں سے ابھی اپنی گاڑی کو لے جانا ہے یہ دیکھو ہے یار یہاں پہ سبھی ہیں میرے سواگت کے لئے یہاں پہ کھڑے ہوئی ہیں یہ دیکھو بھائی کیسے تالیب جانا ہے یارں� ینکیو ٹھینکیو یار یہ دیکھو ان کے سورم سے میں نے یہاں پہ گاڑی پرچس کیا اس لئے مجھے یار یہ کیسے یہ تالیب جانا ہے ہاں سبھی ابھی میں یہاں سے اپنی سکورپیو پوچھنے والا ہوں یہ دیکھو مرے سامنے آ چکا ہے یہاں پہ گراج اب hinge لگا یہ یہ ابھی بند کیس ہے مجھے لگتا ہے یار دوست کھانا کھانے کے لیے گھر پہ چلا گیا ہوگا چلو یار ہم ہم کھوڈی کر لیتے ہیں یہاں پہ گاڑی موڈیفائی کرنے کے لیے لے کے آ چکاں اور ابھی میں جلدی سے اپنی گاڑی کو موڈیفائی کرنے کے لیے پہلے مجھے دھوئی کا کلر یہاں پہ چینج کرنا پڑے گا دھوئی کا کلر میں نے چینج کر دیا گاڑی کا کلر یار مجھے ریڈ کافی اچھا لگ رہا ہے اس لیے میں ریڈی کرنے والا ہوں اور ابھی گاڑی کے ہورن بھی میں چینج جلدی سے کر دیتا ہوں اور مجھے اس پہ تیر بھی بڑے بڑے کرنے پڑے گا چلو یار میں تیر بھی گاڑی کے بڑے بڑے کر دیتا ہوں میں نے دھویں کا کلر چینز کر دیا گاڑی کا کلر بھی چینز کر دیا اور ابھی تیر میں میں کافی بڑے بڑے کرنے والا ہوں اور تیر بھی ہم چینز کر سکتے ہیں جلدی سے میں گاڑی کے تیر بھی چینز کر دیتا ہوں یہ تیر کافی اچھے لگ رہے ہیں یار جی دیکھو یہاں پہ تین چار تیر ہے مطلب الگ الگ ان تیروں کو ہم چینز کر سکتے ہیں یار میں پہلے والے تیر کرنے والا ہوں مطلب کافی اچھے والے تیر ہوں یاں پہ گاڑی میے لگانے بارا ہوں اسکورپیوم یہ کافی اچھی لگ رہی ہے کافی بڑے بڑے تیر ہیں اس لیے کافی اچھی یہ لگ رہی ہے چلو یار ہماری گاڑی میں تیر کی کلر بھی ہم چنز کر سکتے ہیں ریڈ تو کافی اچھا لگ رہا ہے اس پہ یار میں اور بھی کلر دیکھتا ہوں یار بلیک کلر کیسا لگ رہا ہے explan بلیک ہی رکھتا ہوں یار یہاں پہ اور بھی کلر ہم کر کے دیکھتے ہیں ہم کو کونسا کلر بلیک کافی اچھا لگ رہا ہے اس لیے میں نے گاڑی کا بلیک کلر کر دیا ہے مطلب ٹیروں کا کلر بلیک کر دیا ہے بیسے تو گاڑی ریڈ ہے ہماری اور ابھی اس پہ مجھے شٹیکر لگانا میں گاڑی پہ ایک ہی شٹیکر لگانے والا ہوں جلدی سے گاڑی پہ شٹیکر بھی میں لگا دیتا ہوں شٹیکر دیکھو یار کونسا لگا ہوں شٹیکر یہاں پہ کافی ہے جوکر والا کافی اچھا لگ رہا ہے اس لئے میں جوکر والا یہاں پہ سٹیکر لگا دیتا ہوں اور ابھی ہماری گاڑی ہو چکی ہے پوری موڈیفائی اور ابھی میں اس کو لے کے چلتا ہوں آپ گاڑی کی لک دیکھو بھائی ایک بار فرینکلن کو یہ پسند ضرور آ جائے گی مطلب فرینکلن نے اسے نراض نہیں ہوگا اپنے دوستے کیونکہ یہ گاڑی کافی موڈیفائی ہو چکی ہے اور کافی مہنگی گاڑی آتی ہے فرینکلن کو میں یہ مہنگی گاڑی دے رہا ہوں اتنی بھیڑ کیسی ہے یار یہ چلو میں ان سے بات کر کے آتا ہوں یار یہاں پہ ایک بندے کو روک رکھا ہے پتہ نہیں کیا لفڑا ہو گیا ابھی چلو یار ان سے بات کر کے آتا ہوں ارے ارے بھائی آپ اس آدمی کو کیوں یہاں پہ روک کے رکھے ہو یہ دیکھو اس کے پاس کتنی مہنگی گاڑی ہے یہ گاڑی چھن لو اور اس کو کافی زیادہ پیٹو تم میری گاڑی کیوں چھنو گے تمہیں مجھ سے مار کھانی ہے کیا ہم کتنے زیادہ آدمی ہیں تجھے چھوڑیں گے نہیں مارو ساتھی اس کو چھوڑنا مات یہ کافی زیادہ بول رہا ہے نا ارے یار یہ ایسے نہیں مانے گا رکھو اس کو میں سمجھاتا ہوں یہ یہ کھا تم مکہ کھا مجھ سے تم مجھے مارے گا ارے یار یہ تم مجھے مارا ہے چلو یہ ختم اس کے دوست لوگوں کو بھی میں نہیں چھوڑوں گا یہ دیکھو یار کیسے یہاں پہ اس بندے کو روک کے رکھاتا ہے وہ بندہ تو وہ یہاں سے بھاگ گیا ہے ان کو بھی میں جلدی سے ختم کر دیتا ہوں یہ انہوں دیکھو یار مدلب گینگشٹر مانا رہے ہیں یہ ارے یار یہاں پہ پولیس والے آگے میں جلدی سے نکل جاتا ہوں میں بھی کون سے لفڈے میں پڑ گیا چلو یار میں بھی جلدی سے گھر پہ چلتا ہوں گاڑے کو بھی گھر پہ لے کے جانا ہے کیونکہ یار فرینکلن کی سادھی میں مجھے جانا ہے اس لئے مجھے نکپڑے بھی لینے پڑیں گے ابھی میں جلدی سے پہلے گھر پہ چلتا ہوں فائنلی یار میں گھر کے پاس میں آ چکا ہوں دیکھو یار میرا گھر بھی آ چکا ہے ہم کل فرینکلن کی سادھی میں جانے والا ہوں میں تو کافی ایکسائٹیڈ ہو رہا ہوں فرینکلن سے ملنے کے لیے فرینکلن کی سادھی میں تو اور مجھے کریں گے جانا ہے ابھی یہ آدمی گاڑے کے آگے آ جاتا چلو یار میں اپنی مطلب یہ فرینکلن کی گاڑی کو بھی اندر لے کے چلتا ہوں کیونکہ یار فرینکلن کو گفٹ کرنے والا ہوں اس لئے فرینکلن کی گاڑی ہوئی ہے تو چلو یار میں جلدی سے چلتا ہوں چینٹو یار اب دیکھو گھر کی رکھا لی کافی مطلب ابھی تک یہ جاگ رہا ہے چلو یار میں بھی اپنی گاڑی کو اندر لے کے چلتا ہوں یہاں سے دیرے سے اندر لے کے چلتا ہوں فائنلی یار میں گاڑی اندر لے کے آ چکا ہوں اور فرینکلن کو یہ گفٹ کافی اچھا لگنے والا ہے چلو میں تھوڑا سا یہاں سے دور کھڑا دیتا ہوں یار کیونکہ یہ گاڑی نہیں ہے یہ گاڑی پرانی ہو چکی ہے اس لئے اس کو ارے یار ابھی ٹوٹ جاتی چلو یہاں پہ اس گاڑی کو روک دیتا ہوں سبھی کو یہ گاڑی کیسی لگ رہی ہے وہ مجھے کمنٹ کر کے بتا دینا اور نیکس ویڈیو میں ہم جانے والے ہیں فرینکلن کی سیٹی میں اور دوسرا پالٹ آپ کو اس ویڈیو کا دیکھنا چاہتی ہے تو جلدی سے کمنٹ بھی کر دینا